بار دیتے ہیں ہر کسی کو اپنا حساب پہنچ جاتا ہے اور صرف سگنیٹریں ہوتی ہیں اور وہ کام ہو گیا اب اوپر سے بارشیں آئیں تو خرچ کون کریں اب ڈی سی نے کہا کہ پیسے تو آپ نے کھا لیا مجھ سے سگنیٹر لیا آپ نے کہ یہ کام کرا لیا میں نے پیسے تو وہ کھا گئے اب پیسے کھا گئے کام کون کرا ہے تو انہوں نے سارا کچھ اپنا ملہ بھی چھوڑ دیئے مارکیٹ میں ان کے ذریعے وائز کرایا لوگوں پہ لوگوں کو جتلایا گیا لوگوں کو کہ خدا کا عذاب ہے توبہ کرو یہ کرو حکمران بھی سیم لیں گے انہوں نے سار کھوڑو بھی یہ کہہ رہا ہے سرائج درانی بھی یہ کہہ رہا ہے یعنی یہ غریب اب آپ سارے سندھ میں گھومو لوگوں سے پوچھو کہ جناب یہ بارش ہے تو لوگ بولیں بس اللہ کا ناراض کی یعنی ہمیں اتنا باور کرا ہے بابا اللہ کی ناراض کی کیا ہے انہوں نے غریبوں ہاتھ خالیوں پہ اللہ کیوں ناراض ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے ناراض ہو خدا تو جو صبح کو ایوان میں بیٹھتے ہیں شام کو دو دو لڑکیاں سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کو آچ پیتے ہیں گناہ کرتے ہیں سندھ کو لوٹتے ہیں اس ان پہ کسی کا گھر نہیں ڈوبا کسی ایم پی ایمین کا گھر نہیں ڈوبا کسی چیئرمن کا گھر نہیں ڈوبا یہ شاہ نواز سولنگی کا گھر ڈوب گیا اس پہلا ناراض ہے سولنگیوں نے اللہ کا کیا قصور کیا ہے قصور کیا ہے تو حکمران نے کیا خدا پکڑے تو ان کو پکڑے تو یہ ملاؤں سمیت حکمران جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں تک کہ توبہ کرو یعنی لوگوں کا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ ریاست کی کوئی غلطی نہیں حکمران کی کوئی غلطی نہیں سیاستدان کی کوئی غلطی نہیں ہم غریبوں کی غلطی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا عذاب نہیں بارشیں ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں میں ہوئی ہیں خدا کا عذاب ہو تو اسرائیل پہ ہو نہیں ہو رہا خدا کا عذاب ہو تو یورپ پہ ہو نہیں ہو رہا خدا کا عذاب ہو تو کافروں پہ ہو نہیں ہو رہا خدا کا عذاب اس سندھ پر بتایا جا رہا ہے جو سندھ پورے پاکستان کو پالتا ہے جو سندھ ان تھرڈ کلاس کے حرام خوروں کو ووٹ دیتا ہے جو سندھی لوگ اب ان غریبوں پہ ووٹ ان غریبوں پہ خدا کا عذاب اس میں نہیں مانتا سندھ کی حالت بہت خراب ہے سندھ کو پندرہ سے بیس سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے آنے والے دنوں میں اور تباہی آنی ہے بہت زیادہ تباہی آنی ہے مہنگائی ہونی ہے ہر چیز تباہ ہونی ہے ان لوگوں نے ایک کام کیا ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں تاریخ ان کو لانتیں بھیجے گی آج ہم ہے کل نہیں ہوں گے لیکن یاد رکھنا کیونکہ ان لوگوں نے سندھی قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے اور بھیکاری پورا قرآن سٹیڈی کرو نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے ان لوگوں نے بھیکاری بنا دیا انکم سپورٹ کے پندرہ بیس ہزار پر لگا کے اور تو کوئیٹی ایم کارڈ مشین کے سامنے کھڑا کر دیا ہے لوگوں کو روڈو بٹھا دیا ہے بارہ سو کے کٹے کے پیر سے سب چمن لگے پھرتے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے ان تھرڈ کلاس لوگوں نے نونسنس لوگوں نے ایڈیٹ لوگوں نے اور انہوں نے ووٹ لیتے ہیں ووٹ لیتے ہیں اور ہم جیسے سادہ دن لوگوں سے انپڑھ لوگوں سے چاول کی پلیٹ پہ اور ایٹی ایم کارڈ پہ ووٹ لے رہے ہیں اور ایک نونسنس لوگ گبرانی کر رہے ہیں اچھا اس سوالے سے بھی جیسے کتنی عرصے سے پپس پارٹی کی حکومت ہے سندھ پہ تو یہ سلاب آتے ہی رہتے ہیں اس سوالے سے اور دیگر مسائل بھی لوگوں کے درپیش ہیں لوگ کیوں نہیں اپنا فیصلہ کت کر پا رہے ہیں خاص کریں میرا اشارہ ووٹ کی جانب ہے دیکھیں میں اس کو بیچو لے جاؤں گا میں اکتر تک لے جاؤں گا اس کو اکتر سے ریاست کی پالیسی تھی کہ جب بنگلہ دیش کے جائلوں نے کالی ٹانگو والوں نے ان سے آزادی لے لی تو ریاست کے پاس آرمی تھی جہاز تھی فوج تھی سب تھی لیکن وہ ہاتھ درانتیوں والے لوگ ان لوگوں کی ساری سٹیٹیجی انہوں نے فیل کر لی کس کا پتہ نہیں ٹکا خان کے نیازی خان تھا کہ اس نے بولا ہمیں بنگال چاہیے بنگال ہی نہیں تو کسی دوسرے بڑے زیادہ پھولوں والے نے کہا کہ یہ تو پالیسی سندھ کے لیے یعنی سندھ ہی نہیں چاہیے سندھ چاہیے ہر پڑا لکھا بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل آمدنی ہے اس میں سے سیونٹی پرسنٹ سے پلس سندھ ہے پیٹرل سندھ دیتا ہے بہتر پرسنٹ گیس سندھ دیتا ہے پورے پاکستان کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سندھ کی بجلی کی ضرورت ہے تینہ تار بٹیسو میگا وٹ لیکن اکیلا سندھ کتنی بجلی پیدا کرتا ہے ان لوگوں نے ان کو پتا تھا کہ اگر سندھیوں نے آنکھ کھولی تو ہم بھوکے مر جائیں گے تو انہوں نے اکتر سے اپنی سٹیٹیجی چین کی ایک سٹارٹ لیا کہ لوگوں کو شعور چھینوں لوگوں سے انہوں نے کافی کلچر آپ میں ڈال دیا آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ آپ نے پڑھنا ہے ڈگری چاہیے نا آپ کو چلو میٹرک انٹر گریجویشن کر دیتے ہیں تو کافی کلچر ڈال کے تعلیمی نظام تباہ کیا گیا ہمارے ڈاکو ہاتھ سے پیدا کی ان لوگوں نے اور پورے پاکستان میں صرف سندھ کے جو جنگلات ہیں جس کو بیلا کہتے ہیں بیلا کہتے ہیں دریہ کا وہ سارا نے انہوں کار دیا کہ ڈاکو کے نام پر اس کے بعد پورے سندھ میں دمے کا مرض پھیلائے سمہ کا کیونکہ وہ درخت اپنا آپ کو اکسیجن دیتے تھے شہد جو آپ کے مفت میں گفٹ کی جاتی اب پانچ سار میں بوتل ہو گئی ہے اور وہ جو زمینیں ہیں کچھے کی انہوں نے ان غداروں کو جو سندھ بیچنے والے تھے ان کو گفٹ کر دی تم جاگی نہیں کر کے رکھ لو یعنی اب وہ ڈاکو پیدا کیے تاکہ اتانگیں ختم ہو جائیں جاہل ٹیچر بھرتی کیے تاکہ ایڈوکیشن ختم ہو جائیں یعنی آپ سے شعور چلا جائے ہمارے دو درس گائے ہیں ایک اسکول اور دوسری جو مفت کی درس گائے ہیں وہ ہے اتاک جہاں بچے اخلاق سیکھتے ہیں بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں چھوٹے سنتے ہیں ڈاکو پیدا کر کے ہوتا کہ ختم کی گئی جاہل ٹیچر نانسن گدھے ٹیچر پیدا کر کے گدھوں کی فوج تیار کی گئی آپ کے پاس جو بھی بیروکریٹر وہ نانسنس ہیں چوتھی ہیں آپ ان سے بات کروں گے ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی وہ آپ سانگھڑ کے دو دن ڈی سی جلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے سارے نانسنس ہیں تو وہ نانسنس فوج کر کے آپ سے شعور لیا گیا بھرتی کر کے ملہب استادوں کو سب کو بھرتی کر کے آپ سے شعور لے لیا گیا اب آپ کے پاس شعور کیا ہے کٹے کا راشن کا جیب کا پیٹ کا خود غرض لوگوں کی ایک فوج پیدا کی گئی اجتماعی پسندی ختم سندھ کیا لوگوں نے اپنے گھر کو دنیا سمجھ لیا وہ سندھ کو اون ہی نہیں کر رہے جب اون نہیں کر رہے اب وہ ڈگری آفتہ جائل وڈیرے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ٹیچر کی نوکری چاہیے سپاہی کی نوکری چاہیے انہوں نے نانسنس پیدا کرنے تھے جائل وڈیروں کو پیچھے شرابی عیاش زانیوں کے پیچھے قوم کو لگا دیا انہوں نے اب لوگوں کے پاس اجتماعی شعور نہیں رہا ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا ووٹ کتنی حیثیت رکھتا ہے وہ تو بولتا ہے ووٹ سائن کا حق ہے تو انہوں نے لوگوں کو نابین کیا اور نابین لوگوں نے ایک آنکھ والوں کو کانوں کو وڈ دیا اب وہ کانیں لوٹ رہے ہیں ملکوں بات یہ ہے اچھا مرساہ آخر میں اب سندھ کی عوام کو آپ کیا پیغام دنا چاہیں گے میں کیا سندھ کی عوام کو پیغام دوں کیا دوں میں بولتا ہوں بھیک نہیں مانگو یہ شوق سے کتارے بانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دیگ میں سے ستر لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن ایک دیگ کھولو پانچ سو لوگ بھاگیں گے ان جائے لوگوں کو پتہ نہیں کہ چار سو لوگ خالی لوٹیں گے لیکن پھر بھی بھاگتے ہیں کٹے کا بتاؤ کتنا چلتے ہیں یہ بھیک مانگنے والے لوگوں میں تو بولتا ہوں بنا دیا ہے یہ میرا تو بس چلے سیاستدانوں کو بیورکریٹوں کو ایک سیلنڈر میں بند کرو بم مارو تباہ کرو یہ جو ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے نا وہ بھیکاری ہے وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا جو مانگنے والا ہے آپ ایک فقیر ایک مسٹنڈے فقیر کو وہ آپ سے جب بھیک مانگتا ہے نا کہ سہین دس روپے دو آپ بولتا جاؤ وہ بولتا ہے سہین دو آپ بولتا ہے چماٹ ماروں گا وہ ڈر جاتا ہے وہ پہلوان فقیر دس روپے کے پیچھے اپنا ضمیر بیجتا ہے یعنی وہ اگر آپ کو ایک چماٹ مارے تو بھی بیٹھ جاؤ لیکن اس نے ہاتھ پھیلا کے اپنی غیرت ختم کر دیئے خدا خودداروں کو پسند کرتا ہے ہم بیٹائی کے مرید ہیں ہم بیٹائی کے مرید ہیں اور ہمارے مرشد نے کہا ہے بھلی بکھ بھرم جی شال ممج شان ہم بھوکا مرنا نہیں چاہتے بولے شان گیا گند لے نے بھاڑ میں گیا شان بھوک کھانا چاہیے پتہ نہیں اجینو موتو والا کھانا چاہیے ایری چاوال چاہیے بردو ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا تو اس سے بہترے قوم کو غیرت مند بننے کے لئے یہ ہاتھ بند کرو مانگو نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری روزی کا سامن ہوں ہمیں اللہ پہ اعتبار نہیں ہے ہم تو چنگیں مرسو کے پیچھے بھاگ در جو چوتی اچمن بناتے لوگوں کو کبھی بھی غیرت مند ہاتھ ایسے نہیں کرے گا تو قوم کو ہم چاہتے ہیں کہ غیرت مند بنو اپنے بازوں پہ بروسہ رکھو خود کماؤ محنت کرو کم کھاؤ لیکن اپنی پسینے کی کھاؤ یہ بھیکاریوں والا بھیک منگو والا طریقہ چھوڑ دو جی بالکل دوستو یہ تھی مردوائی صاحب کی کھٹی ویٹھی باتیں اور ان کا سندھ کی عوام کو یہی پیغام ہے کہ وہ مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے میزبان نوید گل خاص کے لئے کہ دیجئے اجازت اللہ نگبان